ایجنسی نے نہیں بلکہ خود پاکستانی سینہ کے ایک پورو لیفٹنینٹ جنرل ساہد عجیز نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرگل ید میں مجاہدین نہیں بلکہ پاکستانی سینہ کے جوان لڑ رہے تھے پاکستان اب تک یہ کہتا رہا ہے کہ کرگل میں حملہ کرنے والے آتنکوادی تھے لیکن پاکستانی سینہ کے ایک ریٹارڈ لیفٹنینٹ جنرل نے کرگل ید کا سب سے بڑا خلاصہ کیا ہے اب تک پاکستان دہرات آیا ہے کہ کرگل کے جنگ میں اس کا ہاتھ نہیں تھا اس جنگ میں صرف مجاہدین ہی سامل تھے لیکن پاکستان کے اقوار میں لیفٹنینٹ جنرل ساہد عجیز نے قبول کیا ہے کہ انیس سو ننیان میں میں کرگل کی جنگ میں پاکستان کی سینہ سامل تھی انہوں نے کرگل کی جنگ میں پاکستانی سینہ کی بھونکہ کو قبول کیا ہے رکشہ ویسیسگ ادھے بھاسکر نے کہا ہے کہ پاکستانی جنرل کے پلاسے سے پاکستان کی دھوکے باجی ساف ہو گئی ہے وہیں بی جے پی اور کانگریس کے نیتاؤں نے کہا کہ پاکستان کے کہنے پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے پاکستان کے فوج اور خاص جنرل مشرف تھا ایک ایسا نیتی اپنایا تھا جو کی ایک پرکار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دگلاپت تھا یعنی کہ یہ ڈمپلیسٹی تھا ایک پرکار کا ڈیز آنیسٹی تھا جو کی کسی بھی دیش اور خاص جس پرکار سے جنرل مشرف نے ایک پرکار کا نیترت وہاں پہ سمحالا تھا ملٹری کو کے بعد اپنے لوگوں کو وہ دھوکہ دے رہے تھے اپنے فوج کو وہ دھوکہ دے رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ ساہید عجیز کرگل ید کے وقت آئی ایس آئی کی انیلیسس ونگ کے فرمک تھے ساہید عزیز نے یہ کھلاسہ پاکستان کے ایک فرمک اخوار دانیسن میں لکھے ایک لیکھ کے جریعے کیا ہے اور اس لیکھ کے پرکاست ہونے کے بعد پاکستان کے حکمرانوں کے پورو کے بیانوں کی دھجیاں اڑ گئی ہیں بانٹی چور کے نام سے چرچت دیویندر سنگھ کو مہاراستہ اور کیرر پولیس کے جوائنٹ آپریشن کے تحت پنے ایک کے ہوتل سے گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق بانٹی نے چھے دن پہلے تیریونند پروم میں ایک نرائی بیعپاری بینو کوپالن نائر کے گھر سے پچاس لاکھ روپیے کے سامان چورا لیے تھے بانٹی چور نے کتھی طور پر نائر کے گھر میں لگے الیکٹرونک سربیلانس اوکرنوں کو بند کر دیا اور لیپ ٹاپ دو موبائل فون اور کچھ انے سامان چورا کر ان کی اٹھائیس لاکھ کی ایسیو بی کار کو لے کر فرار ہو گیا بانٹی پر دیش بر میں سیکڑوں ماملے درج ہیں اور صرف دلی میں ہی اس کے خلاب تین سو کیس درج ہیں وہیں پڑے پولیس نے بانٹی کو کیرل پولیس کے حوالے کر دیا ہے سال دوہزار آٹھ میں بانٹی کے جیون پر آدھاریت ایک ہندی فلم اوئی لکی اوئی بھی بن چکی ہے سال دوہزار دس میں بانٹی نے ٹی وی ریالٹی سو بگباس میں بھی حصہ لے چکا ہے اتر پردیش اور اتراخنڈ کے پور مکھی منتری اینڈی تیواری فیض آباد پہنچے یہاں پر انہوں نے فیض آباد کے وکاس کاریوں کی سمیقشہ شہر کے سرکیٹ ہاؤس میں کی اس دوران اینڈی تیواری نے کہا کہ انہوں نے سوبے کے وکاس کے لیے سماجوادی پارٹی کے مکھیا ملائم سنگھ یادو کو سلاح دی ہے کہ سوبے کو چار بھاگوں میں بانٹ دیا جائے انہوں نے کہا کہ ملائم سنگھ یادو نے فڈ آئے کا سمرتن انہی کی سلاح پر کیا ہے انت میں اینڈی تیواری نے وکاس کے لیے اس کمر میں بھی اپنے سنگھرش کو نرنتر جاری رکھنے کی بات کہی ساتھ ہی وکاس کے نام پر گجرات کے مکھیمنتری نریندر موڈی کو دیش کا سب سے کامیاب مکھیمنتری بتا کر موڈی کی تاریخ میں بھی قصیدے پر دیئے موڈی دیکھیں گجرات میں آپ گجرات کو کیوں نہیں دیکھتے گو موڈی تو سب سے کامیاب مکھیمنتری مانے جاتے ہیں اور بی جے بھی کے ہیں آج گجرات کہاں پہنچا دیا ہے ایک پرانی کہوت ہے کہ راجنیتی میں نہ تو ستھائی مطر ہوتے ہیں نہ ستھائی شترو پھر چاہے وہ سیاست دلگت ہو یا دل سے بہر کی راجنیت اور موڈی کی بیٹک کے بعد بھی یہی نظر آیا جب دو گھنٹے تک دونوں نیتاؤں نے دو ہجار چودہ کے چناؤں پر چرچا کی دو ہجار نو کے عام چناؤں بھی راجنیت سنگھ کی ادرشتہ میں ہی لڑے گئے تھے لیکن اس وقت راجنیت اور لالکرشن روانی ساتھی تھے اور موڈی اور راجنیت کے رشتے اتنے بہتر نہیں تھے لیکن دو ہجار نو اب دو ہجار تیرہ میں بدل چکا ہے شاید اسی لئے ٹویٹر پہ سب سے پہلے بدائی دیتے ہیں نرندر موڈی اور ادکش بننے کے بعد رازدھانی دلی خود بدائی دینے بھی پہنچتے ہیں نرندر موڈی جس کے بعد دونوں نیتاؤں کے بیچ چلتی ہے دو گھنٹے کی میراثن بیٹک حالانکہ بیٹک کے بعد دونوں نیتاؤں نے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے سیاسی سترنج کی بسات کو نہیں بتائی لیکن سنکیت صاحب دے دیا کہ اب موڈی اور آجنات ساتھ ساتھ آ چکے ہیں سیسٹر میں کارٹی کا راستی ادھاک نرواشت ہوا تھا اسی دن نرندر بھائی کا ٹیلی فون میرے پاس آیا تھا انہوں نے مجھے ہر دیکھ بڑھائی دی ٹیلی فون کے باقیم سے انہوں نے کہا کہ بیس طویم دلی آ کر جو ہے آپ کو بڑھائی دینا چاہوں گا اپنی سبیکشن دینا چاہوں گا آج کے دن وہ یہاں پر آئے ہیں ہم لوگ بیٹھے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے بیٹھے اور گجرات کے بارے میں بھی شرچہ ہوئی لیکن دو ہزار چودہ کا بھی لوگ سواج چناؤں ہے دو ہزار چودہ کے لوگ سواج چناؤں کی درشتری سے بھی ہم لوگوں نے چرچہ کی میراثن بیٹک کے بعد نہ تو راجنات نے موڈی کی تاریف کی نہ ہی موڈی نے راجنات کی لیکن دو گھنٹے چلیس بیٹک سے ساف ہو گیا کہ اب بھاجپا کے دونوں تھروں ساتھ آ چکے ہیں اور شاید موڈی اور راجنات کے نرطرت میں ہی دو ہزار چودہ کے چناؤں میں جائے گی بھی جی لوگ منچ پارٹی کے راشتری اکڈھکش امار سنگھ اپنا جنگ دن منانے کرشن کی نگری ورندہ ون پہنچے سانسط جیپردہ اور اپنے پریبار کے ساتھ ورندہ ون پہنچے امار سنگھ نے باقے بیہاری کے درشن کر اپنا جنگ دن منانیا درشن کے بعد میڈیا سے روبر ہوئے امار سنگھ نے اتر پردیش میں بگرتی قانون بیوستہ کو لے کر پردیش کی ایس پی سرکار پر نشانہ سادھا اور ملائم سنگھ کی جم کر آلوچ نہ کی اس موقع پر امار سنگھ نے گجرات کے مکہ منتی نریند موڈی کو ایک کشل پرشاستگ بھی بتایا نریندر موڈی جی لیکنہوں سے چناؤں لڑیں گے راز آسنگ جی بھی اتر پردیش سے ہیں کلیان سنگھ جی کی واپسی ہوگی تو نشط ان سے بھارتی جندہ پاٹی جس کے پاس کوئی چہرہ نہیں تھا اب ایک ایک کئی چہرے اس کے پاس ہو گئے ہیں اور راحل گاندی بھی اپادیکش بنے ہیں تو ان سب لوگوں کو اب ایک بڑی چناؤتی اتر پردیش کا چناؤں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اتر پردیش کی جندہ نے بہو جان سبات پاچی کا ساتھ سنکال دیکھا ایک ولس سے اخلیش کا ساتھ سنکال دیکھ رہے ہیں اور میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن اتنا جو لوگ کہوں گا کہ جندہ نے سب کو دیکھا ہے ہاپڑ کے گاؤں مبارک پور میں دہج کے خاتر ایک اتر پردیش کے جوان سپاہی نے اپنی بیوی کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھانا بابوکرن کے شہتر کے گاؤں مبارک پور میں سکیندر جو اتر پردیش پلیش کا سپاہی ہے کل رات اس نے اپنی بیوی کی گولی مار کر ہتیا کر دی بتایا جا رہا ہے کہ سکیندر اپنی بیوی سے پانچ لاک روپے لانے کی مانگ کرتا رہتا تھا اور آئے دن اس کے ساتھ مانپیٹ کرتا رہتا تھا اس سمجھ میں پلیش نے پانچ لوگ کسی بات پر جو کئی بات سنجھا سنجھے نہیں مانے پانچ لوگ تک پلیش نے پانچ آریپوں کو گرتار کر لیا اتر پردیش کے ویدھان سبھا چناؤں میں کانگریس کو ملی کراری ہار کے لیے پارٹی نے نیچے کے سنگٹھن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہار کے لیے نہ تو نیتر تو ذمہ دار ہے اور نہ ہی کانگریس پارٹی بلکہ بہتر تالمیل نہ ہونا بھی ویدھان سبھا چناؤں میں ہار کی بڑی وجہ رہی ہے اتر پردیش میں ہوا ویدھان سبھا چناؤں میں کراری ہار کے بعد اب کانگریس اس کی بھرپائی میں جوٹ گئی ہے دراصل کانگریس اب لکھ سبھا چناؤں کی تیاری کر رہی ہے پارٹی نے سمیخشا بھی شروع کر دی ہے دراصل کانگریس کے اتر پردیش کے ادھیکش نیرمل خطری نے آج پردیش کاریلے پر ویدھان سبھا چناؤں میں اتارے گئے پرتیاشیوں کی ایک بیٹھک بلائی بیٹھک میں وہ سبھی امیدوار موجود رہے جنہیں ویدھان سبھا چناؤں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا گھنٹوں چلی اس بیٹھک کے بعد پردیش کانگریس ادھیکش نرمل خطری نے کہا ہے کہ ویدھان سبھا چناؤں میں کانگریس کی ہار کے لیے شیر شنیطرتو یا پارٹی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ پارٹی کا نیچے کا سنگٹھن ذمہ دار ہے ساتھ ہی بیٹھک میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کئی بار امیدواروں کا دیر سے گھوشت ہونا بھی اور تالمیل کی کمی ہونا بھی ہار کی وجہ بن جاتا ہے نرمل خطری نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بیٹھک میں یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ لوگ سبھا چناؤں میں ان پرتیاشیوں کا استعمال کیسے کرنا ہے وہیں کانگریس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ راحل گاندھی کو سنگٹھن میں بڑی ذمہ داری کے بعد پارٹی میں بڑی اورجہ کا سنچار ہوا ہے لیکن جن لوگوں نے ابھی تک پارٹسپیٹ کیا ہے دو تین بندوں سامنے اُبھر کے آئے کہ نیترت اور پارٹی کی کہیں کوئی کمی سامنے نہیں تھی لیکن جو نیچے کا ڈھاچہ جو ہاتھ پیر جو بھوٹ لیبل پر لوگوں کی اُپر ستھی تھی اس کا ایک بہت بڑا آبھاو تھا جس وجہ سے ہم جیت نہیں پائے یا ہمیں جتنا ووٹ ملنا چاہیے تھا اتنا ہمیں ووٹ نہیں ملتا ہے کانگریس کی اس بیٹھک میں جہاں ویدان سبح چناؤں میں ملی قراری ہار اور آنے والے لوگ سبح چناؤں کے لیے سمیچہ کی گئی وہی کانگریس نے اُسطر پردیش کی سماجوادی پارٹی کی سرکار پر آروق لگاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کانگریس کچھ نیا سبق لے پاتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ہلوانی کے راملیلا گراؤنڈ میں دو دیوشی ہلوانی موتصو شروع ہو گیا ہے گری بچوں کی چیریٹی کے لیے ہلوٹ فلم ایسوسییشن کے تتوہ دھان میں ہلوانی اتصو کا آئیوجن کیا گیا ہے کارکرم کا سبحارم ڈی آئی جی دیپک جوتی گلیال نے کیا کارکرم کے پہلے دن سانسکرتک پروگراموں کے ساتھ ساتھ فلم ابنیتہ آرون بکسی نے اپنے گیتوں اور ڈائیلوگ سے درچکوں کو خوب ہسایا ہجاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہلوانی اتصو کا آنند لیا ساتھ ہی چیریٹی کے پیسوں سے گریب بچوں کو کپڑے سہید پڑائی کا سامان بھی دیا گیا ہاتھ 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 ڈھکپورا میں بیتی رات پڑوسیوں نے ایک یوبک کو چور سمجھ کر پیٹ پیٹ کر مار ڈالا آج صبح ہاتھ 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 ڈھکپورا میں اس سامان ہڈ کمپ مچ گیا جب یہ خبر پہنچی کہ پڑوسیوں نے اپنے ہی پڑوس کے ایک لڑکے کو چور سمجھ کر پیٹ پیٹ کر مار ڈالا آکروسیت لوگوں نے ہاتھ 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 ایکو سنسیٹیف جون کے بیقاس کو لے کر کوائی شروع ہو چکی ہے راجاجی پارک مہک میں نے بھی اپنی سیما سے سیٹے ہوئے چھتروں میں اس جون کے بیقاس کو لے کر شروع کر دی ہے اس کو لے کر پارک مہک میں نے ادھکاریوں کے ساتھ چار جلو کے ادھکاریوں کے ساتھ اس جون کے بیقاس وکست کرنے کے لیے منتن کیا اس منتن کے بعد جلد ہی ریپورٹ تیار کی جائے گی ہر دوار کے سمجھ کا کہنا ہے کہ یہ ہے یہ اوجنا بہت اچھی ہے مگر اس میں کچھ چھتروں کا بھی کہا لگنا چاہیے ان کا کہنا ہے یہاں ادھکتر چھتر کمیلہ چھتر ہیں اور یہ راجاجی جنگل سے سٹے ہوئے ہیں کہ بیسے سرکار جو ہے یہ بن جیوان کے لیے جو ان کے سرکشا کے لیے جو اپائی جو کر رہی ہے یہ تو بہت اچھا کام ہے کیونکہ جیو تو جنگل میں بہت ضروری ہے لیکن جو یہ ایکو سنسٹیو جو یوزنا جو چلا ہے یہ جو لگا رہے ہیں یہ آریدوار نگری جو ہے یہ کم نگری ہے اور ہمارے ساسٹروں میں آریدوار کو اسے کلیوک کا سب سے بڑا تریت مانا گیا ہے پاؤس پڑیما کے اسنان کو لے کر جہاں پرساسن نے اپنی تیاریاں پوری کر رکھی تھی تو وہیں اکھاڑے کے سادو سنتوں نے کلپوازیوں کو کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے کھلی جیپسی میں بیٹھ کر پورے میلے چھتر کا نرک چھڑ کیا پاؤس پڑیما کے اسنان کے بعد سے آج سے کلپواز شروع ہو جائے گا ایسے میں پرساسن نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں جہاں پرساسن نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں تو وہیں جونہ کھاڑے کے تھانا پتیوں نے آج کھلی جیپ پہ بیٹھ کر پورے میلے چھتر کا نرک چھڑ کیا تھانا پتیوں کا کہنا تھا کہ آنے والے کلپوازیوں کو کسی پرکار کی دکت نہ ہو اس لیے پورے میلے چھتر کا نرک چھڑ کر رہے ہیں اور کلپوازیوں سے مل کر ان کی دکتوں کو سمجھ رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے کلپوازیوں کو میلہ پرشاسن اور سادو سنتوں کو کتنا سہیوگ مل پاتا ہے ان سادو سنتوں کا کہنا تھا کہ آنے والے کلپوازیوں کو کوئی دکت نہ ہو اس لیے یہ پورے میلے چھتر میں نرک چھڑ کر رہے تھے چھاترہ کے پریجنوں اور ساتھیونیوں اس معاملے میں بیدیلے پرشاسن پر چھاترہ کا اتپڑن کا آروپ لگا ہوتے جم کر بوال کٹا پوکال نوو دو بیدیلے میں ککسنوں کی چھاترہ کاجل نے بیتے دین پنکے سے لٹا کر آتمتے کر لی چھاترہ کے پاس سے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے جس میں دو چھاترہوں اور بیدیلے پرشاسن پر اس کو ٹارچر کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے بیدیلے پرشاسن کی گلتی یہ بھی ہے کہ انہوں نے آنین فانان میں سب کو پوشٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا جبکہ اس کے پریجن آہی نہیں تھے مرتک چھاترہ سے ملے سوسائیڈ نوٹ کو گھنسالی پولیس نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے اس سوسائیڈ نوٹ میں دو چھاترہوں اور بیدیلے پرشاسن پر اس کو ٹارچر کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے جس پرکار سے آنین فانان میں بیدیلے پرشاسن نے چھاترہ کے سب کو پوشٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا وہ بھی اپنے آپ میں کم سندے اصپت نہیں ہے اب وہ دن دور نہیں جب اترہ کھنڈ میں مہا نگروں کی سنگیہ بڑھ کا چھے ہو جائے گی کیونکہ مکہ منتری ویجا بہوگلہ نے رودرپور اور کاشیپور کو نگر نگم منانے کی گھوزنا کر دیئے اس کے پہلے ویہ روڑکی کو بھی نگر نگم منانے کی